بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آئے گی اپ اور ڈاؤن صبح آپ نے دیکھا سٹارٹنگ میں مارکٹ جب اپن ہوئی کیونکہ خبریں کافی اچھی اچھی ہیں یو اے ای قطر اور اس کے بعد سعودیہ سے ایک اچھی انویسٹمنٹ کے انفلوز آنے کا انشاءاللہ اندیشہ اور کافی جو ایس ای ایف سی کے دروح کافی جگہ پہ ایم او یوز بھی سائن ہو گئے ہیں سعودی عرب جو ہے دس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی کرنے جا رہا ہے ریفائنڈری میں گرین ریفائنڈری پالیسی میں ٹھیک ہے جو کہ گوادر والی سائٹ پہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا اور اس کا کافی حد تک عام مکمل ہو چکا ہے اور انقریب پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ قطر کے ساتھ بھی معاملات کچھ فائنلائز ہیں یو اے ای کے ساتھ بھی معاملات فائنلائز ہو رہے ہیں یعنی کہ تقریباً آپ لگانے 35 سے 40 ارب ڈالرز کے بڑے انفلوز آنے کا پاکستان میں امکان ہے تو آپ دیکھیں اسی وجہ سے جو بگ پلیئر ہے وہ کافی حد تک بولیش ہے مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جاتی ہے نیچے سے بہت بڑی بائنگ آتی ہے مارکٹ کو اٹھا کے اوپر لے آتی ہے آج تو مارکٹ تھو اردہ دے جو ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کا پرفارم کرتی رہی لیکن انڈ پہ جو کہ آپ کو ساتھ ساتھ میں بھی بتا رہا تھا کہ بگ پلیئرز ایک بڑی پروفیٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ڈیفرنٹ سیکٹر میں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں پاور میں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں آٹو سیکٹر میں مختلف سیکٹر میں ایک دم سے پروفیٹ ٹیکنگ آئی اور سارے تین سو سے مارکٹ نیچے آگے تین سو پوائنٹ رہ گئے مارکٹ کے انڈ پہ اور مارکٹ تقریباً ستاون ہزار دو سو پچاس کے قریب قریب تین سو کے قریب قریب مارکٹ کلوز ہوئی تو دوستو مارکٹ کے سینٹیمنٹ پوزیٹیو ہیں انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے کافی زیادہ امکان ہے کیونکہ ٹی بیلز اور کائبور کا ریٹ نیچے آ رہا ہے مسلسل تو اسی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس دفعہ جو مونیٹری پولیسی میں انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ کم ہوگا اس کے کافی کبھی چانسی دیں تو دوستو جو آج کا ہمارا تھم نیل ہے اس میں بھی اسی طرح کا کچھ آپ کو بتایا ہے کہ بگ پلیئرز ان ایکشن پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے بڑی چال بے نکاب مندی پانچ ہزار پوائنٹس ان چار سیکٹرز میں رولر کوسٹر اور بڑی گیم متوقع ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوستو ہمارے افیشل پریمیم اور لننگ گروپس میں آنا چاہتے ہیں پیٹ گروپس ہیں آپ اس پہ سامنے نمبر چل رہا ہے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور گروپ میں میسی کر کے آپ جو ہے اپنا گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ دوستو ہماری آج کی باعثیل کال کے ریزلٹس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ ایٹی فائیو سے نائنٹی فائی پرسنٹ تک سکسیسفل ہے اور یہ ہماری کوئی اس میں قابلیت نہیں ہے یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ جو ہے وسیلے پیدا کرتا ہے تاکہ اگر کسی کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس میں ہمارے جو ویوئرز بھی ویڈیوز اور شورٹ ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بائی کالز ہم اپنے پریمیم گروپ میں دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ رکھ رہے ہیں تمام کوئی بھی ایسی نیوز جو مارکٹ کو ڈاؤن کر سکتی ہے یا آپ کر سکتی ہے آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سی نیوز کس وقت کیسے امپیکٹ کرے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو پروپرلی پروفٹ ٹیکنگ بھی کروا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ مارکٹ جب ایک سائٹ پہ بھڑ جاتی ہے تو اس وقت زیادہ دیر ہولڈنگ نے چیزوں کو رکھنا چاہیے آپ کو میں نے بار بار بتایا ہے جہاں پہ آپ کو پانچ چھ سات دس پندرہ پرسنٹ پروفٹ آ رہا ہو آپ اس کو پروفٹ ٹیکنگ کریں اور اس کے بعد دوسری کمپنی میں آ جائیں اسی طرح سے کر کے سیکٹر شفٹنگ کریں کمپنی شفٹنگ کریں جو کمپنی بھر چکی ہے پروفٹ ٹیکنگ کریں جیسے آج فوجی فوڈ میں ہم نے بروقت کال دی سیل کال اور دیکھا کہ وہ جیسے ہی سوا دس کے قریب قریب سٹاک گیا اس کے بعد ایک بڑی پروفٹ ٹیکنگ آئی اور ساٹھ ستر پیسے اس نے نکال دی ہے اسی طرح سے اور بھی سٹاک میں پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے جو کہ ہائی سائٹس میں ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ اس چیز کو مدے نظر رکھیں کہ آپ نے ہائی سائٹ پہ پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے باقی پانچ ہزار کی مندی کی خبریں مارکیٹ میں چل رہی ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے یہ نیگٹیو رومر ہے جو مال بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید مارکیٹ نیچے آئے اور ہمیں نیچے سے موقع ملے لیکن آپ لوگوں کو گھبرانے کی ڈرنے کی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کا اب اللہ حافظ ہے ان لوگوں کو کوئی نیچے سے مال نہیں ملنے والا مارکیٹ میں زیادہ زیادہ بھی ڈاؤن فال آیا یہ پروفیٹ ٹیکنگ ہوگی پانچ ہیس سو سات سو پائنٹ تک ڈاؤن آ سکتا ہے کیونکہ دیکھیں مارکیٹ کا لیول بہت ہائی ہے اس وقت مارکیٹ ففٹی سیون کے پہ موف کر رہی ہے جو کہ ہسٹری کا ہائی جو دوزار سترہ کا تھا تریپن ہزار کا اس کو بریک کر چکی ہے مارکیٹ اس وقت پچھتر سالہ ہسٹری کے ہائی پہ ہے اور اس وقت آپ کے فورن کورپریٹ اور اوورسیز پاکستانی اور آپ ڈیفرنٹ لگا لیں جو فپی میں جتنے بھی بائرز ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں اور فورن کورپریٹ اس وقت ہیوی بائنگ پہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیلنگ کم کر رہا ہے بائنگ زیادہ کر رہا ہے ہمارے جو میوچل فنڈز ہیں بینکس ہیں کمپنیز ہیں یہ کچھ تھوڑا سیلنگ پہ ہیں لیکن یہ ہے ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل وٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرنڈنگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور مندھ کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو دوستو گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ان نیگٹیو رومرز کے ہتھے نہیں چڑھ جانا کہ سب کوئی بیچ بائی کے بیٹھ جائیں بیچیں بیچیں ضرور میں خود کہتا ہوں بیچیں لیکن آپ ڈیلی بیسیز پہ ٹونٹی تھرٹی فورٹی فیفٹی پرسنٹ بیچیں اور وہ جو آئیٹ میں آپ بیچیں ان کو آپ نیچے سے بائی بیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہمارے گروپ میں بھی جتنے بھی پریمیم میں اور ہمارے افیشل گروپ میں ممبرز ہیں الحمدللہ لاکھوں روپے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو بڑی ٹریٹس بھی کر رہے ہیں ان کو بڑا پروفٹ بھی آ رہا ہے صرف ایک بات ہے کہ دیکھیں سٹاک مارکٹ کام ہے ایک تحمل مزاجی کا سبر کا اس میں آپ مچور طریقے سے بائینگ کریں اچھے سٹاک کو لیں ان کے فنڈامینٹلز سارے دیکھ کے اگر سٹونگ ہیں تو اس میں بائی کریں ایسے ہی اڑتی ہوئی چیز کو آپ بائی کریں گے تو وہ ساتھ ہی جب نیچے آ جائے گی تو وہ لاؤس ہوگا اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ ہائی سائیڈ پہ چیزوں کو نہ لیں آپ لوڈ سائیڈ پہ بائی کریں آپ کو دیکھیں ڈیلی بیسیز پہ بائی سل کال بھی دی جاتی ہیں ان کے ٹیکنیکلز فنڈامینٹل نکال کے ان کے گرافیکل ویو کر کے آر ایس ای کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر چیز دیکھتے ہوئے آپ کو بائی کالز دی جاتی ہیں اور اس کے مطابق الحمدللہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تو دوستو بات ہے دیکھیں ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتائی تھی کہ بھائی جان جو سیکٹر بھڑ جاتے ہیں زیادہ ان میں پروفیٹ ٹیکنگ ہونی ہے اب یہ چار سیکٹر جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہوں ان میں پروفیٹ ٹیکنگ چل رہی ہے اور نیچے سے جو بگ پلیئر ہے اگر دو ملین کا مال بیچتا ہے تو نیچے سے چار ملین کا اٹھا لیتا ہے یعنی کہ آپ کو پینک میں لاتا ہے سات پروفیٹ ٹیکنگ کرتا ہے ایک تیر میں دو شکار ایک وہ اپنا پروفیٹ پر مال بیچ گیا ہے دوسرا آپ کو پینک میں ڈال دیا ہے تیسرا نیچے سے مال اس نے وہی جو آپ نے بیچا وہ اس نے پکڑ تو لہٰذا ان چالوں سے آپ ہوشیار رہے اور بائنگ جو ہے وہ صرف اس صورت میں کریں جب آپ کو ڈپ پہ ملے ٹھیک ہے تو یہ چار سیکٹر ہیں ان میں رولر کوسٹر چل سکتی ہے آپ کو بالکل گھمایا جا سکتا ہے کبھی یہ سیکٹر اوپر اور کبھی نیچے آپ بھی بگ پلیئر کی طرح کام کریں اوپر چیزوں کو بیچیں اور نیچے سے بائے کریں یہ چار سیکٹر کون سے ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کیا نہیں کیا تو فوری طور پر کر لیں دوستو یہ چار سیکٹر ہیں جی سب سے پہلا ہے جی اوائل اینڈ گیس سیکٹر دیکھیں اس کا سرکولر ڈپ کا معاملہ ابھی وہیں پہ ہے دو سو پرسنٹ گیس کا ٹیریف تو بڑھایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کا تھوڑا لانگ ویو بہتر ہے لانگ ویو کے حساب سے ان کا سرکولر ڈپ میں آہستہ آہستہ کمی آئے گی گیس کے مزید پرائس بڑھنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی شرط ہے اس سے مزید ان سٹاکس میں بہتری آئے گی اور گورنمنٹ کچھ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جو ستتر گروہ ڈالر آئی ایم ایف سے جو سات دسمبر کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپروول آنی ہے اور پیسہ ٹرانسفر ہونا ہے سٹریٹ بینک میں اس سے ان کا سرکولر ڈپ بھی یہ ہے جی سب سے پہلے او جی ڈی سی پی پی ایل پی ایس او ایس ای پی ایس ایس ای جی سی یہ پہلے ہے یہ دیکھیں نا گرا رہے ہیں ابھی یہ ڈاؤن فال آ رہے ہیں نیچے سے بعد میں یہ مال اٹھائیں گے پھر اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے جی آپ کا پاور سیکٹر پاور سیکٹر میں ہب پاور کمپنی ہے نشاط چونیا پاور لیمیٹیڈ ہے نشاط پاور لیمیٹیڈ ہے پیکیجن پاور ہے یہ نشاط کا گروپ ہے تقریباً آنے والی ایکسپیکٹڈ حکومت جو ہے یہ ان کے بزنس ٹیکیون ہے جو میاں منشاہ کا گروپ ہے یہ سارا ٹھیک ہے تو آپ نے مدنظر رکھنا ہے ایک کمپنی رہ گئی تھی جی وہ ہے اینگرو پاور جن قادرپور لیمیٹیڈ نیکسٹ آجیں جی ریفائنری ریفائنری نے ریجیکٹ کر دیا براؤن ریفائنری گورنمنٹ کے ساتھ پڑا مزاکرہ چل رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو ماننی پڑے گی اس کی اپگریڈیشن کے لیے کچھ پیسہ ان کو دینا پڑے گا جسے یہ معاملات ان کے بہتر ہوں تو یہ کون کونسی کمپنی ہے اٹک ریفائنری نیشنل فائنری پاک ریفائنری سینر جی دوستو چوتھے نمبر پہ جو سیکٹر آتا ہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر پہ پلنٹی گورنمنٹ نے ڈالی ہے ون ٹائم ٹیکس کیونکہ انہوں نے پیچھے معاملات میں کچھ پیسہ پوسہ کافی ٹک ٹاک کمائے ٹیکس سیشن میں کچھ کمی آئی ہے کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو اور اس کے علاوہ جب یہ ڈالر ہائک کی ہے بہت زیادہ تو بینکس بھی اس میں کچھ انوال پائے گئے تھے انہوں نے جو ایل سی جنہوں نے کھولی ہوئی تھی ان کو ڈالرز مینگے ریٹوں پہ دیا گیا ہے انٹر مارکٹ کے مطابق ریٹ نہیں دیا گیا تو لہٰذا ان پہ پینلٹی ان پہ آئی ہے جی صرف اور صرف ون ٹائم چالیس پرسنٹ ان کی اس یعنی کے جو انہوں نے انکم کی ہے اس پہ ان کے فورٹی پرسنٹ ٹیکس وہ لگ سکتا ہے لیکن ون ٹائم ہے اس لیے اس پہ تھوڑا سا اپنے پریشر دیکھا آیا ہے اور تھوڑا سا مزید آ سکتا ہے اس کے بعد یہ سیکٹر ریکاور کرے گا اس میں قابل زکر کون سے سٹاک ہیں جی مسلم کمرشل بینک میزان بینک یو بیل بینک حبیب بینک اور بینک الحبیب اور بینک الفلا دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پرپس ویڈیو ہے نوٹ بائی سیل کال یہ نہیں کہ آپ کو یہ سٹاک بتائیں آپ دھڑا دھڑ ان کو خریدنا شروع کر دیں آپ نے خریدنا ہے یا بیچنا ہے اپنی مرضی سے پیسہ آپ کا اپنا ہے کمپنی کمپنی والوں کی ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ سوچیں سمجھیں باقیوں سے بھی مشرع کریں اور کی بھی ویڈیوز دیکھیں اور جو آپ کا مائنڈ کریں آپ وہ خریدیں دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست خادم مخلص آمیش ازاد اللہ حافظ